بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوچیوب چینل ناظرین کچھ اہم خبریں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ تجزیہ آصف علی زرداری کا نیا بیٹا مارکٹ میں لانچ ہو گیا ہے اور لاہور جلسے میں شاید اس کا اعلان بھی کر دے عمران خان جو بار بار اپنی گرفتاری کی بات کر رہے ہیں انٹرنیشنل اداروں کے اس کے پیچھے معاملہ کے ہے وہ کونسا سیکرٹ ایکٹ مقدمہ عمران خان کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے سنکر آپ کو ہنسی بھی ہے لیکن معاملہ بڑا سیریز ہے پاکستان کے جو تمام بڑے ائرپورٹس ہیں وہ امریکی فرم جس کے ہندوستانی ہیڈیں اجے بنگا اس کے ہینڈ آور کر دیا گیا ہے کنفرمیشن آ گئی ہے اور اب ان کا پلان بھی بری طرح ناکام ہے اجاز الحق نے آج پریس کانفرنس میں سب کو رگڑ دیا اپنے والد سمیت اور عمران خان کی حمایت میں سب حیران پریشان رہ گئی آخر ہوا کیا ہے مسلط شدہ غیر قانونی نگران حکومت صرف تین مہینے کے لیے آئی لیکن کروڑا روپے کے اشتہار لگانے کا مقصد کیا ہے اور ایسی کیا وجہ ہے کہ سپریم کورڈ الیکشن آئین کو پامال کرنے چودہ مئی کو جو سمات رکھی جانی تھی اس پر فیصلہ دینا تھا لیکن وہ لٹکا ہی جا رہے ہیں پھر چیف جسٹس لاہور جو عمران ریاض اخواہ کے اس میں لمبی لمبی تاریخیں دے رہے ہیں اس کے پیچھے کیا عوامل ہیں حامد میر وسط اللہ خان عظمہ شرازی سلیم صافی صاحب سمیت مظافر آباد کے ہوتل میں جو تقریب میں شرکہ نے انہیں بھاگنے پر مجبور کیوں کر دیا اس پر بھی بات کرتے ہیں اور رانہ سنولہ کا بیان جو مغرب کے اخباروں میں ایک ڈیتھ تھریٹ جیسے قتل کی دھمکی وہ بہت زیادہ مشہور ہے وہ کیا ہو رہا ہے اس وقت پاکستان انصاف پارٹی عوام دوست پارٹی جانگیر ترین چلا ہوا کارتوس کسی کام کا نہ نکلا اسی خبر سے بلکہ شروع کرتے ہیں یہ دو نام عوام دوست پارٹی اور پاکستان انصاف پارٹی لیکن جو مرضی کر لے اب جانگیر ترین ان کا چلا ہوا کارتوس فلاپ ہے کمپنی نے تیرہ جماعتوں کے علاوہ چار مزید گروپ بھی میدان میں چھوڑے اور وہ چاروں کے چاروں جو ہے وہ نہیں چل سکے پہلا گروپ تو مان چکے ہیں جانگیر ترین فلاپ ہو چکے ہیں ان کے ساتھ جتنے بھی لوگ جڑے ہوئے ہیں دیکھیں ایک تو وہ لوگ انہیں کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ووٹ بینک نہیں ہے ہمیں عمران خان کے نام پر ووٹ ملے تھے کہ ہم الیکشن آپ کی پارٹی کے نام پر لڑیں تو ہمیں جو ووٹ تھوڑے سے ملنے وہ بھی نہیں ملیں گی شیئر کے نشان کو کوئی الیکشن لڑنے پر تیار نہیں ہے یہ تجویز پیش کی جاری ہے کہ ہمیں انتخابی نشان بدلیں آپ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کے نشان پر بھی کوئی لڑنے کو تیار نہیں جو تھوڑے بہت ووٹ ہیں وہ بھی ٹوٹ جائیں گے انہیں کہا جا رہا ہے کہ ہم آزاد الیکشن لڑتے ہیں جیت کر پھر آپ کی جماعت میں آ جائیں گے تو بڑی سخت کنفیوشن کا شکار انہیں سمجھ نہیں آ رہی کمپنی کو کرے کیا کس کو کہاں رکھیں کس کو ساتھ لیں کس کو چھوڑیں کس کو الیکشن لڑایا جائے اسی لئے انہوں نے کھل کر انہیں دو مہینے کا وقت دیا ہے کہ یہ دو مہینے آپ کے پاس موجود ہیں جو کر سکتے ہو کرو گرفتار کرنا ہے کسی کے گھر میں گھس کر اس کی بچیوں کا جہیز چوری کرنا ہے جیسے وہ میاں اسلم کی بیٹی کی شادی کے لیے آپ کو جہیز انہوں نے لیا تھا ٹویٹ کی انہوں نے بہت بڑی خاندان کے گھروں میں گھوس کر پولیش نے سارا مال ان کا چوری کر لیا انہیں وہ شادی بیٹی کی منسوخ کرنا پڑ رہی ہے لیکن یہ اجازت انہیں دی گئی ہے باقاعدہ کہ آپ استعمال کریں فورس کا جیلوں میں ڈالیں باہر نکالیں جو دل کریں دو مہینے بعد ہم آپ سے سارا حساب لیں گے کیونکہ مہنگائی کمبر توڑ چکی ہے عوام کو کنٹرول کرنا مشکل ہے آج دیکھیں بارہ عرب کا نقصان سوزوکی کمپنی پاکستان میں چالیس سال سے موجود تھی چالیس سال آج بارہ عرب پہلے کورٹر میں نقصان کروا کے آخری سانسوں میں بھاگ رہے ہیں اس چکر میں انہوں نے امریکہ کو روس ویلڈ ہوتل جو وہ دے دیا اسلامباد لاہور کراچی کے ائرپورٹ یعنی ہوائی اڈے انٹرنیشنل فنانس کارپوریشن کو وہ جو امریکی کمپنی ہے اس کے صدر اندوستانی نجاہد اجے بنگا انہیں دے دیا گیا ائرپورٹ اوائی اڈے آپ کو پتا ہے سلامتی کے لئے کتنے اہم ہیں اس کا اندازہ اب اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ عمران خان سے یہی کہا گیا تھا کہ آپ اڈے دیں انہوں نے کہا absolutely not تو یہ مسائل شروع ہوئے تھے اب امریکہ کو ہوتل دینے کے بعد اڈے دینے کے بعد وہ لال ٹوپی والے زید صاحب حمد صاحب تقریر کر رہے تھے کہ ہم نے دنیا جہاں سے چوری کیا اوائی ایٹمی اس ایسا بلایا ہے اب ہماری مرضی ہے ہم جسے مرضی دیں جسے مرضی بیچیں ہمیں کوئی نہیں روک سکتا یہ ٹوٹر پہ لگی ہوئی ہے اور ہم نے چونکہ پھیلاؤ کے منصوبے پر دستخط بھی نہیں کیے تو اس حاگڈار کے بیان کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں تو جب وہ کہتے ہیں ہمارے پاس عربوں کے اساسیں موجود ہیں حمدی والیہ نہیں ہو سکتے تو ساری بات آپ کو سمجھ آ سکتے اسی لئے وہ کہنے انہیں اسی لئے ایسے لوگ چاہیئے حکومت میں جو کسی صورت میں بولے نہ جانگیر تین کی پارٹی اب انہیں متعوبہ نتائج نہیں دے سکتی اور انہیں بڑا دکھ بھی ہے افسوس بھی ہے اور یہاں پر وہ لوگ جو الزام لگاتے تھے کہ جی عمران خان کے پیچھے اسٹیبلش میٹک بڑا پروپاگینڈا تھا ابھی بڑے بڑے مفقر انہوں نے بنائے انہوں جوان ان سولہ جماعتوں کے پیچھے کو انہیں وہ کامیاب کیوں نہیں ہو رہے اگر عمران خان کو بار بار یہ بات کرتے تھے عمران خان تو بار بار دیکھیں انٹریو میں بھی بات کر رہے ہیں راوٹرز کو بھی آج انہوں نے کہا کہ فالس فلیک آپریشن ہے دالتوں میں میہ فوجی دالتوں میرے خلاب و قدمہ ڈال کے مجھے جیل میں ڈالیں گے اقتدار میں روکنے کی کوشش ہے ٹرائل کریں گے جیل میں پھینکیں گے اب یہ بات بڑی واضح ہو چکی ہے دیکھیں اس کا بڑا ثبوت ابھی جو آئی جی پنجاب نے ایک پریس کانفرنس کی اس نے نو میہ کے تمام لوگوں کا نام لگایا سات لوگوں کے نام تھے عمران خان کو اس کا ذمہ دار اس نے ٹھہرایا پوری تصویر ابھی میں سے چل رہی ہوگی یہاں شاید بگی اس میں مراد راست کا بھی نام ہے جس نے تئیس فون کال کی اس پر الزام ہے پریس کانفرنس مراد راست نے کی روتے ہوئے تحریک انصاف بڑا سانس کا رک رہا تھا پریس کانفرنس کے بعد آج وہ آزاد پھر رہا ہے وہ ٹی وی کے شو میں بیٹھ کے جی ہو کہ بغیرہ وغیرہ مہمان اپنا تفسرہ دے رہا تھا اگر یہ نو میہ کے واقعات میں شامل ہے تو یہ پریس کانفرنس کیسے گا رہا ہے اسے کیسے چھوڑ دیا گیا تو وجہ پھر تحریک انصاف چھڑوانا ہے نو میں ہی پھر بہانہ ہوا یہ بات اب دلکل ثابت ہے کہ ساتھ میں سے ایک بندے کو آپ چھوڑ رہے ہیں کیوں اب لوگ پوچھ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا کریں گے دیکھیں ماضی میں ہوتا تھا جب بھی اسٹیبلشمنٹ کوئی چیز پسند نہ آئے کوئی سحسدان کوئی حکومت ان کی مرضی پر نہ چلے تو وہ اسی وقت اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لیتے اب چونکہ دنیا بدل چکی ہے تو اب ہائیبریڈ موڈل سامنے آتا ہے تاکہ دنیا میں بدنامی نہ ہو سکے دوسرے مانوں میں اقتدار جو ہے وہ آپ قرائے پر دے دیتے تھے تھوڑی دیر کے لیے اور یہ جو پھر آپ کو افرہ تفریح نظر آتی ہے افرہ تفریح یہ صرف دو مہینوں کی زیادہ دا چند دنوں میں پہلی چیز یہ ہوگی کہ عمران خان یا تو دیکھیں وزیراعظم دوبارہ بن جائیں گے انشاءاللہ انہیں کیونکہ روکنے ہیں کہ بس کوئی حل نہیں سوائے ایک حل جو عمران خان خود کہہ رہے ہیں بار بار کہ جیل میں رکھنے کا اب امران خان کو عام جو جیل نہیں ہیں ان میں تو رکھ نہیں سکتے کبھی کیونکہ عمران خان کے پر کوئی ایسا کیس نہیں ہے انہوں نے تو بڑے بڑے مزہکہ خیز بنائے چھوٹی سے چھوٹے کیس بڑے سے بڑے چھوٹی عدالتوں سے فیصلے بھی لے لیتے لیکن ہائی کورٹ میں جاتا ہے کیس اڑ جاتا ہے اب فوجی دالتوں آئین کے تحت یہ ٹرائل نہیں کر سکتے کیونکہ سیکرٹ ایکٹ ایک کا روائی وہ ہو سکتی ہے کہ جی قومی راز عمران خان نے افشان کر دی کوئی بہت بڑا راز نکال دیا اب اس کے لیے منصوبہ یہ جو آپ کو پتا ہے جناح اس میں ایک لیپ ٹاپ چوری ہوا اس لیپ ٹاپ چوری کا فیل آلن کے بس کچھ ثبوت نہیں ہے کہ چوری ہوا یا نہیں لیکن آپ کو پتا ہے جب حراست میں آج ہے تو ہرن بھی کہتا ہے میں ہاتھی ہوں جیسے اجاز چوہدری پر انہوں پر ستول ڈال دی 20 دن بعد تو اس لیپ ٹاپ میں کہتا ہے کہ ملکی راز تھے بڑی اہمیت کے حامل راز تھے اس پہ تو وہ چوری ہو گیا مجبوری ہے کہ وہ کیسے ثابت کرے کہ عمران خان نے چوری کہ عمران خان تو ان کی حراست میں تھا اسی لیے عمران خان یہ بار بار انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے یہ بات رکھنے کہ عمران خان ظاہر ہے وہ پلان تو بتا نہیں سکتے میں نے آپ کو بتا دی ہے سپریم کورڈ کے وکلا سیول سوسائیٹی انٹرنیشنل میڈیا پھر یہ پریشر جو ڈالیں گے اگر انہوں نے ایسی حرکت کی تو اس کے بعد پھر دیکھیں جمہوری ایوان ہے دنیا پوری میں تمام ممالک میں پتبندیاں لگتی ہیں سینکشنز لگتی ہیں جس کی ابھی بات ہو رہی ہے دیکھیں سیاستدانوں کے ساتھ جو بیرون ملک میں اس وقت پچانوے فیصد پاکستان کی اسیمبلی کے سیاستدان ان کے طاقتوار لوگ ان کے خاندان دوری شہریت رکھتے ہیں پوری دنیا میں ابھی کمر زمان قائرہ کے ساتھ آپ دیکھ لیں ناروے میں کیا ہوا آپ کے سامنے ویڈیو ٹوٹر پہ میرے لگی ہوئے پھر حامد میر ملک کے اندر اسمہ شیرازی سلیم صافی و سلط اللہ خان یہ لوگ ابھی جب مظافر آباد میں کشمیر کے حوالے سے گفتگو گا رہے تھا وہاں لوگوں نے کس قدر نارو بازی کی کہ انہیں حال چھوڑ کر بھاگنا پڑا اب یہی سب سے بڑی وجہ ہے عوام ہے آپ کے سامنے اور لیڈر عوام کوئی ایسا بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا عوام کے سامنے اس طرح کی حرکت ہے کہ بنگالیوں کے ساتھ کر گئے وہ کمزور نکلے لیکن اپنا ملک میں آگئے بلوچے کے ساتھ ہوا پھر پختونوں کے ساتھ ہوا پنجاب میں اب مسئلہ یہ ہے اوورسیز پاکستانی اٹھانوے لاکھ بہت بڑی طاقت ہے اور دیکھیں سیاسی لوگوں میں آپ عمران خان کے ساتھ یہ سوچ بھی نہیں سکتے انتخابات میں جیل میں رکھنا ملک کی جڑے ہلکے رائے جیں گی بے روزگاری مہنگائی آپ کو پتہ اس وقت کہاں ہیں لوگ اس وقت بلکل بائلنگ پوائنٹ پہ یار ہمارا روزی روٹی ختم ہو چکی ہے بلکل کہ اجاز الحق جیسا بندہ جو ڈکٹیٹر کا بیٹا تھا پریس کانفرنس میں باتیں کہہ رہے وہ کان کھول کے سننے والی باتیں ہیں اس نے کہا آپ سب کو ایک پیچ پر آکے اختلافات ختم کرنے ہوگئے آپ کہہ رہے ہیں عمران خان کو نہیں آنے دیں گے بھول جائیں یہ بات آپ عمران خان جیل سے بھی الیکشن جیتے گا یہ بات کان کھول کر سنے جاز الحق نے تنقید میں اپنے والد کو بھی نہیں بخشا اس نے نواز شریف کو برائراز کہ کہ یہ کون کہا کرتے تھے کہ یہ سو سال کی بردی میں بھی رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ رہیں گے ڈنڈے کے زور پر آپ نہیں روک سکتے انہوں نے کہا جی ہم بینظیر کو روکیں گے نہیں روک سکے حالانکہ ان کا ووڈ بینگ آپ کو پتہ ہے کتنا نواز شریف قدم بڑھا ہو پیچھے تو کتھا ہی نہیں پھر بھی نہیں روک سکے عمران خان کو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا پھر یہ رانہ صلی اللہ کا جو بیان ہے یہ میں آپ کو بتاؤں کہ پوری دنیا میں یہ اس نے کہا تھا نا کہ جمہوری یا غیر جمہوری انداز میں اب یا عمران خان رہے گا یا ہم رہیں گے یہ ہندوستان کی اخبارات دیکھیں الجزیرہ دیکھیں امریکہ برطانیہ دنیا بھر میں چھپا ہوئے اخبار بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں اس بیان کی روشنی میں اسٹریلیا کی پارلیمنٹ امران خان کی جان کے حوالے سے بات چیت ہوئی پھر امریکی کانگریس میں نہیں کر پائیں گے یہاں تو پچیس ہزار لوگ بڑی طاقت ہوتے ہیں تو یہاں ایک کرونا لوگوں کی پڑے لکھے لوگوں کی ڈاکٹرز کی انجینئرز کی پائلٹس کی بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ تو یہ اتنا آسان نہیں ہوگا کہ انہیں چاہیے کہ اس طرح کا جو معاملہ ہے اس کو کسی صورت میں نظر اب تحریکی انصاف کے لئے بھی آسان نہیں ہوگا پورا من اتجاج ہوں گے سڑکوں پر عالمی میڈیا میں آواز اٹھانی پڑے گی پولنگ ایجنٹس کو ٹرینڈ کرنا پڑے گا اپنا ووٹ دے کے پولنگ سٹیشن کے بار پیرا بھی دینا ہوگا تو عوام تو آپ کو پتہ ہے شیئر 15 مہینوں میں کافی ٹرینڈ ہو چکی ہے اور ان کے لئے شاید اتنا مشکل نہ ہو اداروں پہ بھی دباؤ ہے سپریم کورٹ پر دباؤ ہے شدید دباؤ ہے اب سپریم کورٹ الیکشن اور آئین کو جن لوگوں نے پامال کیا چودہ مہین کی تاریخ تھی آپ کو یاد ہوگا آج چار جون ہے اس کیس کا کیا منع اسی طرح پھر عرشت شریف کا کیس ہوا پھر عمران ریاض کی اغوا کیس کا ہوا لاہور آئی کورٹ چیف جیسٹس لمبی لمبی تاریخیں دے رہے ہیں یہ وہی دباؤ ہے دوسری طرف آسفلی زرداری بھی دیکھیں نت نئے کام کرنے کیلئے کوشش کر رہے ہیں پوری ابھی لاہور میں اپنی سیاسی قبر کھو دنے کے چکر میں لاہور میں سیاسی جلسہ سولہ جماعتیں چھوڑ بتیس بھی آجائیں یہ لوگ وہاں بیس پچیس ہزار سے زیادہ لوگ بھی نہیں کٹھے گھر سکتے لیکن ابھی انہوں نے اپنا بیٹا بھی مارکٹ میں لانچ کر دیا نوابزادہ میر جمال خان ریسانی اس کے والد بڑا اچھا آدمی تھا ویسے اس کو میں دیکھا تھا میں نے وہ پاکستان سے محبت کرتا تھا لیکن یہ نوجوان دیکھیں آسف علی زرداری نے فوراں گھیر لیا نوجوان ہے سہر اس کو اتنا پتہ نہیں تمہارا ٹی وی سکرینوں پر یہ بچہ جو نظر آ رہا ہے کہ جی دشمن نے پاکستان کو چار اطر سے گھیر ہے دل خون کے آن سے باقی اس نے تو کوئی شک نہیں بلکل اگریم دشمن نے واقعی پاکستان کو گھیرا ہوا ہے ورنہ یہ مسلط شدہ غیر قانونی نگران حکومت اس طرح تین مہینوں میں ایک کرونہ روپے کے اشتہار دیتے ہیں جب ملک میں روٹی نہ کھانے کو ہو محسن نکوی اشتہارات میں دیکھے دو ارب ڈالر کو توفہ درامدی بل میں کمی کر کے دے رہا ہے بیساق دار ہے ویسے ہی آئی ایم ایف کے باس پاغل ہوئے پیسوں کے لیے سہی لے لے ایک ارب ڈالر میں لیکن یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اس طرح وہ جیو نیوز نے کر خبر لگائی کہ ڈالر تین سو تین تین سو روپے کام ہو چکا ہے وہ بندہ مارکن میں چلا کہ اسے ڈالر چاہیے تھے اسے تین سو پین تیس کا ملا وہ کرنسی ڈیلر سے کہتا ہے بھائی تین تین سو روپے کام وہ جیو نیوز پر خبر چل رہی ہے کرنسی ڈیلر مسکراتے ہوئے کہتا ہے بھر جا کے جیو نیوز سے لے لو بھائی اگر وہ دے رہے ہیں اسی طرح مراد راس نے جس بندے کی یہ دیکھیں بات کہہ رہا ہے پنجاب تئیس فون کال کیے نوی موئی کے واقعات پر اسے وہ ٹی وی سٹیشن پر بڑھا کے تقریر کروارے لوگ جانتے ہیں سب لیکن لوگ سوالات اٹھاتے ہیں ابھی عرشد شریف شہید کے حوالے سے عمران ریاض کے اغواہ کے حوالے سے اور اب جو سات فیصد لوگ عمران خان کے مخالف ہیں یہ کیوں مخالف پوچھتے ہیں کچھ سوالات تو دیکھیں محشہ رہیں گے لیکن کچھ کے جواب میں پتا ہے عرشد شریف کی شہادت پر مریم نواز نے خوشی کا اظہار کر کے اپنی ٹویٹ میں مقافات عمل کہا تھا کیوں کہا تھا اس نے عرشد نے تو کبھی کسی قتلی خواہش نہیں کی وہ تو ان کی پاکستان سے لوٹی دولت پر کام کر رہا تھا جو اس کی نوکری تھی بھیائنڈ ایسین و ڈاکومنٹری آپ نے دیکھ لی ہوگی لیکن مریم نواز کس مقافات عمل کی بات کر رہے تھیں اسی طرح 93 فیصد پاکستانی عمران خان کے ساتھ ہے دنیا میں رہتے ہیں وہ سمجھیں کہ فورا آپ کو سمجھانے کے دیکھیں کہ عرب دنیا میں کیمل اوٹ کا گوش کھایا جاتا ہے اس کے اندر غصے کا انصر زیادہ ہوتا ہے اور غرور اور تکبر آج عرب دنیا میں آپ دیکھ لیں وہ انڈین پاکستانی کو تو بندی نہیں سمجھتے جہاں خنزیر کا گوش کھاتے ہیں وہاں زیاتر بھیائی اور اس طرح کی زیاتر بندر کھانے ملے ناچ گانے کے شکین ہوتے ہیں کھایا جاتا ہے یہ بھی بڑی زگاہ اور اب جن لوگوں کو دیکھیں عام طور پر گوش ہم لوگ تو پاکستان میں زیادہ تر آپ کو پتا ہے شیور مرگی آپ دیکھ لیں بڑی مشہور ہے اب وہ شیور مرگی کھانے والے کا دیکھ لیں وہ کیا ہوتا ہے وہ بزدل کہلاتے ہیں شیور کو جب وہ زباہ شب کرتے ہیں وہ بلکل بولتی بھی نہیں وہ پندرہ بیس بیٹھی ہوتی ہیں ایک ایک کر کے چھپ کر کے اس حیوان کو جو آپ کھاتے ہو اس کی عادتیں غیر شعوری طور پر آپ کے ساتھ شامل ہو جاتی ہیں اور جب اس حیوان کا گوش کھائیں تو پھر اس کے ساتھ مشابعت اور اس کے ساتھ جو آپ کی حرکتیں وہ ایک جیسی ہو جاتی ہیں تو پاکستان میں آپ کو یاد ہوگا گدے کا گوش بڑا پپولر ہوا اور غائب ہو جاتا گدے بریانی کوہ بریانی کتے یہ سارے انہوں نے کھلائے گئے ہیں اس مخصوص علاقوں میں اور آپ ان علاقوں میں دیکھیں جا کے وہاں پر پاکستان کو لوٹنے اور حرام کھانے والے لوگوں کی حمایت کرتے لوگ نظر آتا اب سادہ ساتھ جرب ہے آپ جا کے پوچھ لیں ان لوگوں سے ان علاقوں میں جہاں جہاں یہ وارداتیں آپ کو نظر آئیں اکثر اوقات وہ اقرار اللہ سن بھی کرتا تھا پرورام کئی جگہ کتے مار بریانی یا کووے کی بریانی یا کھوتے کی بریانی تو وہاں پہ آپ دیکھیں وہ کون لوگ ہیں زیادہ تر پنجاب کے علاقوں میں کچھ تھوڑے سے ہلکے ہیں وہاں پہ وہ لوگ کس کی حمایت کرتے ہیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ ایک چھوٹا سا ٹیسٹ آپ کر کے ضرور دیکھیں جو آپ کے دوست ہیں آپ چیک کریں ان میں بھی ان کی خوراک چیک کریں پچھلے کچھ سالوں میں وہ کیا کھاتے رہے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کیوں ان مخصوص لوگوں کی جن پہ حرام کی کمائی کا الزام لگتا ہے یہ ان کی حمایت کرتے ہیں تو معاملات سارے یہ ہے اس وقت جو مرضی کر لیں اصل میں آخر میں ابھی مثل میں عمران خان پریس کانفرنس بھی کر رہے ہیں مدد تفصیل سے بعد بھی کر رہے ہیں اور امید ہے اس کے بعد جو عمران خان کی لائیو آپ کو بتا ہے اپ ڈیٹس بہت آ رہی ہیں ان کی پریس کانفرنس بھی آ رہی ہیں عمران خان اپنے انٹریوز بھی دے رہے ہیں انٹرنیشنل میڈیا کو یہ تو بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ ساتھ ساتھ اپنا کام کری جا رہے ہیں وہ حلچل ملچی جا رہے ہیں عوام کو وہ ڈیلی بیسز پر سوشل میڈیا پر اس وقت سب سے زیادہ ایکٹیو بندہ اور یہی وجہ ہے کہ ان کو تکلیف ہوتی ہے کبھی بند کرتے ہیں کبھی آن کرتے ہیں لیکن اپنا کام چلتا لے گا تھوڑا سا وقت ہے یقین کریں تھوڑا سا وقت ہے جس طرح غصہ آپ کو پتا ہے اس کا ایک وقت ہوتا ہے غصہ ہوترتا ہے انسان ٹھر اسی طرح بزدلی کا ڈرپوک ہونے کا بھی ایک وقت ہوتا ہے اس کے بعد جو ہی آپ کے وہ جذبات ہوتے ہیں آپ کے اندر سے وہ جذبہ نکل جاتا ہے بزدلی کا اور اس کا بس انشاءاللہ اس وقت کو گزاریں اللہ بہتر کرے گا اپنا خاص خیال رکھیں اور مایوس نہ ہوا کریں اگلی ویڈیو تکلیم مجھے اجازے اللہ حافظ